اور کچھ نوجوان یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی جو سینیٹائزر ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں الکوہل ہے اور اس سے فائدہ ہو رہا ہاتھوں کو لگانے سے اس سے ہمارے کو فائدہ ہو رہا کرونا ویرس ہمارے ہاتھ میں سے ختم ہو جارہا اگر لگ بھی گیا تو اسی طریقے سے وہی چیز کو شراب کے اندر جارے ہیں لوگ یعنی کہ ڈرنک کر لیں گے ہم شراب پی لیں گے تو اس میں بھی الکوہل رہا تھا لہٰذا وہ اندر بھی سیفٹی کر رہا سمجھ رہے ہیں وہ بلکل ٹوٹلی غلط بات ہے اور وہ کرنے سے آپ کو اور نقصان ہوگا اور آپ وہ جو سوچ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو وہ چیز حرام ہے اور حرام چیز کیوں رہتی معلوم ہے اس سے نقصانات رہے تو چیز کو حرام کرتے فائدہ کی چیز یا اچھی چیز کو کبھی حرام نہیں کہا گیا جو حرام کہا گیا وہ چیز میں سوائے نقصان کی اور کچھ نہیں رہتا میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پان گھٹکا سگریٹ جو بھی نشیلی چیزیں ہیں جس سے نشا ہوتا ہے چاہے وہ تمباخوں سے بھی نشا ہوتا ہے تو اس کا استعمال نہ کریں کیونکہ ساری چیزوں کا ایک نتیجہ میں اپنی آنکھ سے کئی لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کینسر ہوتا ہے اور کینسر ایسا مزیر مرض ہے جو انسان کو چھ مہنے یا سال بھر اس سے زیادہ اس کو زندہ رہنے نہیں دیتا اس کے زندہ نہیں رہنے دیتا وہ الگ بات ہے مگر اس کو مرتے مرتے پوری اس کی گھر اس کی دولت جو جو چیزیں رہتی وہ سب اس سے کھیچ لیتا وہ سہتے اب بھی نہیں ہوتا اور وہ پوری دولت ایک سال کے اندر اس کے اوپر اس کے علاج میں خرچ ہو جاتی اور اس کے باوجود وہ بچارہ اس دنیا سے چلا جاتا اور وقت رہتے میں میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں گھٹکا پان جو نشے کا ہے یا سگریٹ اس سے پرہس کریں اور جو نوجوان بہت زیادہ حقہ کا استعمال کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی حقہ جو ہیں مت پیئے اگر آپ حقہ پی رہے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ کو اس سے نقصان ہے جو بھی مزدر چیزیں ہیں اب بعض لوگ ایسا بنا لیے اور فیشن بنا لیے اللہ معاف کرے میں بھی کبھی پیا ہوں گا مگر وہ غلط ہے اور اس کو روکنا چاہیے خاص کر کے نوجوان جب ہم کوئی چیز ہمارا جیسا ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے سٹامنا سانس جسے کہتے ہیں جیسے تھوڑا سا ورکاوٹ کرتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں ہماری سانس پھلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم دیلی ایکسسائز اور اچھا فوڈ لیں گے تو ہماری سانس بھی بڑھے گی اور ہمارا جو لیور وغیرہ ہے مضبوط ہوگا اور اگر ہم وہ گندی چیزوں میں مفتلا رہیں گے اور اکثر دیکھ رہا ہوں کہ جیسے بچارے جو میکینکس وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئے لیبر وغیرہ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی تھوڑا پان گھٹکہ ڈالو مگر ان کو جب وہ مرض آ جاتا ہے کینسر کا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور پھر ان کی موت واقع ہوتی ہے تو جو اب زندہ ہے آنکھ کھولے اور یہ جو بھی مزیر چیزیں ہیں اس سے رک جائیں بہت بہت شکریہ